پولیس کے وارٹر کیننز جو کھڑی ہیں کہ کسی بھی وقت کوئی ناہنجار ظالم حکم دیتا ہے کہ ان کو اٹھاؤ تو فوری طور پر میری اور آپ کی پنجاب پولیس اپنا کام کرے گی آپ اندر بیٹھیں گے آپ کو فرق نہیں پڑے گا پانی کے دھارے کھائیں گے ان کے بچے خواری کھائیں گے یہ خواتین اور یہ مرد جو اپنے خاندانوں کو بتا کے آئے ہیں کہ شاید ساڑھا حق اعترہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارا حق مل جائے گا مجھے ذاتی کا پیسٹی میں پرویس زلائی صاحب کے کلم میں وہ طاقت محسوس نہیں ہوتی میں کیمرہ کہہ رہا ہوں یہ بات آن ایر کہہ رہا ہوں اس گھر جس کے دروازے پر یہ بیٹھوں میں جب یہاں سے گو اہیڈ جائے گا تو معاملات فوراں حل ہو جائیں گے بتایا گیا چیف سیکٹری صاحب اندر بیٹھے میں بتایا گیا کہ وزیر تعلیم اندر بیٹھے میں بتایا گیا کہ پرویس زلائی صاحب کی کابینا عمران خان صاحب کے دروازے پر بیٹھی ہے چہ جا کہ پرویس زلائی صاحب یہاں موجود نہیں ہے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا مانگتے ہیں کیا لینے آئے ہیں کیا توقع کیا ان کو خواتین بیٹھنے ہیں اسلام علیکم بہن کہاں سے آئے ہیں ہم گجاں والا سے ہیں ہمارے ہی سکیل کے لوگ آپائنٹ جو کے پی کے میں ہوئے وہ بھی ریگلر ہو چکے ہیں ہم اور ہم سے پہلے آپائنٹ ہونے والے لوگ جو ہے وہ آٹھ آٹھ نونو سال سے اب تک مستقیلی کے لیے ان کے کافی زیادہ وعدے جو ہیں ان کے انتظار میں بیٹھے رہے ہیں کتنی دفعہ پہلے پروٹسٹ پر نکلے اور آج یہاں تک پہنچے ہیں سر ہم کچھے تین سال سے مانی ٹائمز اسلامباد میں بھی درنے دے چکے ہیں ایدر لاہور میں بھی مانی والا بھی درنہ دیا تھا دیا تھا نتیجہ کے سر نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اٹال دینا جاتا ہے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی چی کے اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے کوئی وعدہ کہہ دیا جاتا ہے لیکن بعد میں وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کسی سے کوئی مٹرنٹ کی تھی میں سے برا نہ منائیے گا ناظرین ناؤن کیمرہ یہ بات کہہ رہوں کہ بھولتے شلتے کوئی نہیں